دورہ نیوزیلینڈ کے لیے سترہ رکنی سکوٹ کا اعلان شاداب خان انجری کے باعث آؤٹ محمد حارس ڈراب شان مسعود بھی باہر اباس آفریدی آمیر جمال حسیب اللہ خان اور صاحب زادہ فرحان سکوٹ کا حصہ سائم ایوب اسام امیر عبرار احمد سمان خان بھی نیوزیلینڈ جائیں گے وہاں بریاز بولے پیک اپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نئے لڑکوں کو موقع دیں گے تو وہ تیار ہوں گے کہا گیا یہ باہر آئے تو ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی قوم کو پتہ لگنا چاہیے کون سی محنت تھی عدالت نے تین سماتوں میں فراڈ کیس کو باہر نکال پھینکا نواز شریف کا اجلاس سے خطاب کہا نئے پاکستان اور تبدیلی کا نعرہ جھوٹ فراڈ اور سبز باغ تھا ہماری پولیسیز چاری رہتی تو پاکستان ایجن ٹائگر بن چکا ہوتا کوئی امیر المومنین بن کر تو کوئی ٹائگر فوس سے ملک چلانا چاہتا ہے عوام فیصلہ کریں کہ انہیں کیسا پاکستان چاہیے پرانی سیاست سے وزیر آزم بننے والا ملک نہیں چلا سکے گا بلاول بھٹو کالہ اور ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا خان صاحب انتقام نفرت اور تقسیم کی سیاست واپس لے کر آئے ہیں ایک دوسرے کو جیل بھیجنا سیاست نہیں ناکامی ہے عام انتخابات دوہزار چوبیس صاف اور شفاف ہوں گے اگر ہم الیکشن نہ کراتے تو داغ ہوتا نگرا وزیر آزم کی کوئیٹا میں صحافیوں سے گفتگو کہا ہر بار بیانیاں سچا نہیں ہوتا انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہم معاونت کر رہی ہیں انتخابی شیڈیول پر عمل درامت کا آغاز آروز دفاتر پر عام انتخابات کے بارے میں نوٹسز جسپا کاغذات نام زدگی کا اجرہ شروع وصولی کا کل سے آغاز چانچ پرتال چوبیس سے تیس سمبر تک ہوگی کاغذات نام زدگی بارہ جانوری تک واپس لیے جا سکیں گے امیدواروں کو انتخابی نشان تیرہ جانوری کو الارٹ کیے جائیں گے سپریم پورٹ نے انتخابات تاخیر سے کھرانے کی ایک اور درخواست مسترد کر دی الیکشن کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا کیا آپ ملکی استحکام نہیں چاہتے انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سردار تاریخ مسعود کے ریمارکس جسٹس اثر من اللہ بولے کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے بلوچستان کے حلقہ پی بی بارہ میں حلقہ بندی سے متعلق نظر سانی درخواست خارج موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کے رہتے شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم پورٹ بار کا الیکشن کمیشن پر تحفظات کا اظہار سکندر سلطان راجہ سے استیفے کا مطالبہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکسہ مواقع کی فراہمی پر زور انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر بھی سوالات اٹھا دیئے سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن کے ہر عمل کی توسیق کے بجائے تزادات کا نوٹس لینے کا مطالبہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی کمانڈر امریکی سینٹرل کمانڈ جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات علاقائی سلامتی، پیش آورانہ امور، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال پاک فوج اور سیڈ کوم کے درمیان تربیتی رابطیں بڑھانے پر اتفاق اور پاکستان سٹاک ایکسچینج شدید مندی کا شکار ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار تین سو سزائی پوائنٹس کی کمی بیق وقت تین حدے گر گئے باسٹ ہزار کی سطح پر ٹریڈنگ